میں الزامات پر کبھی فوکس نہیں کرتا جو بھی ذمہ داری ہے جو بھی کام ہے جو بھی کام ہے وہ کام کرنے پر فوکس کیا جاتا ہے کراچی کے تقریباً کوئی 34 سے 35 مختلف مقامات پر اس وقت نالوں کی صفائی کا کام اس وقت چل رہا ہے ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جو نالوں کی صفائی ہوتی تھی وہ ون ٹائم ایکٹیوٹی ہوئی کہ آپ نے نالہ صاف کر دیا اور نالہ صاف کر کے آپ چلے گئے اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی اب کی بار گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے تین مہینے کا کانٹریکٹ دیا ہے کہ جون جولائے آگست تک تین مہینے تک اس نالے کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کانٹریکٹر کی ہوگی اس کی سپرویجن کی ایم سی اکیلے نہیں کر رہی ہے اس کی سپرویجن کی ایم سی بھی کر رہی ہے سولیڈ ویش والے بھی کر رہے ہیں اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ تمام چیزوں کو ویریفائی کرنے کے بعد تو غالباً نیس پارک بل کو کنفرم کرتی ہے اس کے بعد اس کے بل کی پیمنٹ کی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال بہتر طریقے سے کام ہوتا اور میں پر امید ہوں کہ اس سال وہ کام اور مزید بہتر ہوگا تو آپ کا یہ جو گلہ ہے کہ ہاں کچھرا آ جاتا ہے یہ بات سے کچھرا آ جاتا ہے اور اسی لئے ہم نے ون ٹائم نالا صاف کرنے کا کانٹریکٹ نہیں دیا ہم نے تین مہینے کے لئے کیا تاکہ کل کو کانٹریکٹر یہ نہ کہے کہ میں نالا کل صاف کر کے چلا گیا تو اس کے بعد کوئی کچھرا پھک کے چلا گیا نمبر ون نمبر ٹو جو آپ نے سوال پوچھا فریر ہال کے حوالے سے میں عدالت کا بڑا اعترام کرتا ہوں میں خود عدالت سے ہوں عدالت میرا گھر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کہ کیم سی کو سنے بغیر یا دوسری سائٹ کو سنے بغیر یہ فیصلہ دے دینا کہ کیم سی نے غلط کام کیا ہے غیر خانونی کام کیا ہے اس کام کو گرا دیا جائے توڑ دیا جائے یہ تو ہوتا ہے کہ سٹے دے دیا جاتا ہے کہ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی تب تک کام کو مزید کام کو روگ دیا جائے لیکن اس کی مثال نہیں ملتی کہ کیم سی سے یا پاکس ڈپارٹمنٹ سے یا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ ہم بنا کیا رہے ہیں چار الزام اس پلینٹ میں لگائے گئے میں نے پڑا وہ ایک الزام یہ ہے کہ دیوار لگا کے فریر ہال کو بند کیا جا رہے ہیں دوسرا الزام ہے کہ فینسنگ کر کے فریر ہال کو بند کیا جا رہے ہیں تیسرا الزام ہے کہ گیٹ لگا کے فریر ہال کو بند کیا جا رہے ہیں اور چوتھا الزام یہ کہ شہریوں کے لیے اس دروازے کو اس فریر ہال کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میں چاروں الزامات کا جواب دوں گا کہ چاروں کے چاروں الزامات غلط ہیں نہ کوئی دیوار کنسٹرکٹ ہو رہی ہے نہ کوئی فینس کنسٹرکٹ ہو رہی ہے نہ کوئی گیٹ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اور نہ کسی شہری کے داخلے کے اوپر پابندی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں ان کو میرا ماضی پچھلے ایک سال کا دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ لوگ تنزیہ کہتے ہیں بابا باغ جتنا میں نے پارکوں پہ کام کیا کسی نے نہیں کیا فریر ہال کی حالت یہ ڈی جی پارکس میرے ساتھ بیٹھے ہیں فریر ہال کے گارڈن کی حالت آج سے آٹھ ماہ پہلے اس کی جو سٹریٹ لائٹ تھی نا وہ نہیں جلتی تھی یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کے دو فاؤنٹنز ہیں نا وہ جلتے نہیں تھے یہ لائٹیں بھی میرے دور میں ٹھیک ہوئیں یہ فاؤنٹن بھی میرے دور میں ٹھیک ہوئیں فریر ہال کی بیلڈنگ جو کہ اٹھارہ سو پینسٹھ میں بنی تھی اس کی بیلڈنگ کی خستہ حالت ہو چکی ہے اس کی ہیریٹیج پروپرٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے اور ہم نے جو ہیریٹیج کے ایکسپرٹ تھے ان کے ساتھ یو ایس کاؤنسکٹ کی مدد سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمارا پرپس تو فرم ڈیون یہ کہ شہر کا اساسہ ہے شہر کے لیے ان چیزوں کو کھلا ہونا چاہیے ہم نے کبھی یہ نیت نہیں کی کہ ہم چیزوں کو بند کریں گے تو اس لیے معزد عدالت میں بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم سے سن لینا چاہیے تھا کہ اگر الزام کوئی شخص لگا رہے کہ یہاں پہ دیوار بنا کے لوگوں کو بند کر دیا جائے گا فینسنگ کر دی جائے گی تو ایک بار مجھے پوچھ لیتے ہیں میں حلف پہ آ کے کہہ دیتا کہ یہ چیز نہیں ہے تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا اور جن لوگوں نے یہ کیس فائل کیا ہے ان لوگوں نے مجھے بات کی تھی اتوار کو ان لوگوں نے مجھے پوچھا مرتضہ صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ نہ کوئی دیوار بن رہی ہے نہ کوئی فینس بن رہی ہے نہ کوئی دروازہ لگ رہے ہیں یہ ہم آرچ بنا رہے ہیں تاکہ تاریخ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ہمارا اساسہ ہے وہ جو شیڑیاں ٹوٹی وی ہیں ان شیڑیوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں وہ جو باغے جنہ ایک جگہ پہ کونے پہ لکھا ہوئے جس کے اوپر کسی نے وال چوکنگ کر کے گرافیٹی لگا دیا جو سائٹ کے پلرز ٹوٹ گئے ان کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یہ میں نے ان کو بتایا انہوں نے مجھے شکریہ دا کیا اور اس کے بعد پھر کچھ گھنٹے بعد ان کا مائنڈ تبدیل ہوتا ہے ان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے اور وہ عدالت میں کیس فائل کر دیتے ہیں تو میں موزد عدالت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل آپ قانون کے مطابق فیصلے کریں لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لاؤ یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دوسری سائٹ کو سن لے سننے کے بعد فیصلہ کریں تنزیہ کہتے ہیں لیکن دوسری طرف کراچی کے شہر جو ہے وہ مطلب نہیں ہے پچھلے پانچ ماہ میں کوئی ایک کروڑ سے زائد ہوگائی وہ چھینے گئے شہر سے جس کے کل مالیت اگر اٹھارہ دار بھی لگائے جائے دیکھیں میرے پاس یہ نمبر تو اس وقت نہیں ہے کہ ایک لاکھ موبائل چوری ہیں بہت ہاں سٹریٹ کرائم ایک مسئلہ ہے ہمارے شہر کا جس طرح دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ٹارگٹ کلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنٹ نے اس آپریشن کو لیڈ کیا اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جس کے اندر پولیس ہو رینجرز ہو انٹیلیجنس کے اداروں سب نے کلوز کوارڈنیشن میں کام کیا اور آج الحمدللہ آپ کو نہ کیڈنیپنگ آف اور رینسم کے واقعات نظر آتے ہیں نہ ٹارگٹ کلنگ نظر آتے ہیں نہ دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات